میرے واجبہ الہترام معزز سامین اکرام گزشتہ جمعہ حضرات حسنین کریمین اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے ان کی سیرت کا کچھ تذکرہ کیا تھا آج بھی اسی موضوع کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے کہ اہلِ بیعت وہ گرانہ ہے جس جیسا گرانہ کائنات میں اور کوئی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تاقید کی ہے ان کے ساتھ محبت کرنے کی اور ان کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر تو یہ ایسا محبت کا رشتہ ہے جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے جن کے نقشے قدم پر چلنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس کے بغیر نجات نہیں ہے بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ لوگوں میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہو ایک قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اور فرمایا وَعِتْتْرَاتِ اور میرے اہلِ بیت یہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے یعنی ان کے نقشے قدم پر چلو گے تو کامیابی تمہارے قدم چھومے گی اور حقیقت ہے جب بندہ قرآن اور سنت سے ہٹ جاتا ہے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے اور جو بندہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہی دونوں جہانوں میں سرخ روح ہوگا اسی کے ساتھ اللہ کے نبی کی محبت کے وعدے ہیں اسی کے ساتھ اللہ رب العزت محبت کریں گے جو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو یہ دو لڑلے جنت کے شہزادے اہلِ بیت میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضائل سنائے ہیں ان کے صحابہ کو تاقید کی ہے یاد رکھیں ان کی شان میں جتنی بھی فضیلتیں ہیں جو جو بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے وہ سارا اگر ہم تک بہنچا ہے تو صحابہ کے ذریعے سے بہنچا ہے صحابہ کرام نے بیان کیا کیونکہ یہ تو چھوٹے سے تھے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے اس وقت حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی جو عمر ہے تقریباً چھ سات سال عمر ہے اتنے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے کیا بیان کرنا تھا بلکہ صحابہ نے جو دیکھا وہ آگے امت تک پہنچا دیا کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لادلوں سے محبت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں رضی اللہ عنہما اور فرمایا سیدہ تو نسائی اہل الجنہ جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہا ہے کیا مقام و مرتبہ اللہ نے ان کو بھی دیا پھر فرمایا کہ علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا یہ بشارتیں ان حضرات کو اللہ نے سنائی ہیں اللہ کے محبوب نے سنائی ہیں اور ان سے محبت کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیش حد محبت کرتے تھے لادلوں سے صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک مطبع اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ کا گزر اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے سے ہوا تو گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی امام حسین رضی اللہ عنہ رو رہے تھے تو صحابہ فرماتے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے گلی میں چھوڑا دستک دی اور گھر میں چلے گئے اور جا کر اپنی بیٹی سے کہنے لگے کہ بیٹی یہ حسین کیوں رو رہا ہے اس کو رونے نہ دیا کر جب یہ حسین روتا ہے تو میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے کیسی محبت تھی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ پنگوڑے میں تھے اور جو بٹن تھا ذرا ٹائٹ تھا جس سے گلہ دبایا جا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ سے وہ بٹن کھولا گلے پہ نشان پڑھ چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہونٹوں سے اس گلے کو بوسا دیا اور فرمایا کہ بیٹی جب حسین روتا ہے تو میں محمد کا دل دکھتا ہے ایسی محبت کر کے دکھائی اور بیان کرنے والے کون ہیں یہ صحابہ کرام ہم تک یہ بات پہنچانے والے حضر حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوراوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ہونٹنی میں سوار تھے ہم بھی تھے حضر فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اپنی سواری پر تھی اور ان کی گوہت میں حسن و حسین دونوں جنت کے پھول تھے دونوں نے پیغام وہ دونوں رو رہے تھے تو اپنی کنیز کو بیجا اللہ کے نبی کے پاس کہ یا رسول اللہ میرے مشکیزے میں پانی ختم ہو جگئے اور یہ لادلے رو رہے ہیں پیاس کی وجہ سے کوئی پانی کے انتظام کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشکیزہ دیکھا وہ بھی خالی صحابہ کرام کے پاس پانی نہیں تھا تو اپنی سواری فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی سواری کے قریب لے گئے اور فرمایا کہ بیٹی حسن مجھے پکڑاؤ اب یہ دونوں پیاس کی شدت کی وجہ سے رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو پکڑا اپنی گود میں لیا اور اپنی نبوت والی زبان حسن کے موں میں ڈال دی امام حسن اس نبوت والی زبان کو چوس رہے ہیں تھوڑی دیر چوس سے رہے پھر خاموش ہو گئے حسن کو پکڑا دیا پھر فرمایا کہ بیٹی حسین مجھے پکڑاؤ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو پکڑا گود میں لیا اپنی نبوت والی زبان حسن حسین کے موں میں ڈالی وہ بھی چوس سے رہے وہ تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گئے یہ منظر صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا روایت کرنے والے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لادلوں سے بیار کیا کیا زبان سے نکلا ہوگا انہی کو پتا ہوگا بہرحال کوئی چیز نکلی زبان سے جس سے بچے خاموش ہوگئے ان کی جو بوک اور پیاس تھی وہ ختم ہو گئی اس طرح اللہ کے نبی نے ان لادلوں سے بیار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دورانے خطبہ کیا دیکھا کہ حسن حسین رضی اللہ عنہ یہ دونوں لڑ کھڑاتے ہوئے ابھی صحیح طرح چلنا بھی نہیں آتا تھا مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم این خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اترے اور جا کر دونوں بچوں کو اٹھایا سینے سے لگایا اور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور حسن کو اپنی دائیں جانب بٹھایا اور حسین کو اپنی بائیں جانب بٹھایا یہاں اس طرح بٹھا گیا اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا کیسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین کی ہے کہ میرے گھر والوں سے میری اہلِ بیعت سے محبت کرنا کیونکہ یہ وہ حسنیاں ہیں جنہوں نے بڑی قربانی دی ہے اور یاد رکھیں یہ نصوت بہت اونچی چیز ہوتی ہے کسی کے ساتھ کسی چیز کی نصوت کا ہو جانا یہ بہت عالی چیز ہے قرآن مجید میں حضرت خیزر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے دونوں پیغمبروں کا ایک بستی سے گزر ہوا بوک کی شدت تھی ان سے کھانا طلب کی بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا آگے گئے تو بستی کی ایک دیوار وہ گرنے لگی تھی تو حضرت خیزر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا باز فرماتے ہیں کہ گر چکی تھی تو مزدوری کر کے حضرت خیزر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے تشریعی نبی تھے کہنے لگے کہ حضرت ایک تو بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا دوسرا مفت میں آپ نے ان کی مزدوری کی وہ دیوار کھڑی کر دی مجھے یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا آپ کو پیسے لے لینے چاہیے تھے کوئی مطالبہ کر لیتے ان سے مفت میں یہ کام کر دیا کیا وجہ ہے تو خیزر علیہ السلام نے جواب دیا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَ فرمائے کہ یہ دو یتیم بچوں کی دیوار دی گھر تھا اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا اور میں نے اس کی حفاظت اس لیے کہ اگر یہ دیوار گر جاتی یہ بچے ابھی یتیم ہیں چھوٹے ہیں تو یہ بستی والے ایسے لوگ ہیں یہ خزانہ ہٹب کر جاتے ہیں تو میں نے حفاظت کی ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا اس کی نیکی کی وجہ سے یہ کام میں نے کیا ہے کہ ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا بلکہ یہاں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ ان کی ساتھویں نسل میں کوئی اللہ کا ولی گزرا تھا اب دیکھیں اللہ کا ولی بنی اسرائیل کا یہ اللہ کا ولی ہے بنی اسرائیل میں اور اس کی ساتھویں نسل کی حفاظت خزر اللہ السلام کر رہے ہیں بچوں کی حفاظت کس نسبت کا لحاظ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہے نہیں ایسا مقام و مرتبہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی نسبت ہوگی اس کا کیا مقام ہوگا کیا شان ہوگی اس بات سے اندازہ کر لیں تو یہ نسبت بہت عالی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی چیز کا منصوب ہو جانا یہ بہت عالی ہے صحابہ کرام کے دل میں یہی تڑب تھی یہی بات تھی کہ ہم اللہ کے نبی کے قریب ہو جائیں ہمیں ہی وہ نسبت مل جائیں حضرت سینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نسبت کی کتنی لاج ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے بیٹی ام کل سوم تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین ابھی میری بیٹی چھوٹی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میرا مقصد بتا کیا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا ہے کہ روز معاشر سارے حسب نصب ختم ہو جائیں کہ سوائے میرے حسب نصب کے کہ یہ باقی رہے گا سب رشتے ٹوٹ جائیں گے میرا رشتہ باقی رہے گا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے گرانے کے ساتھ میرا رشتہ جڑ جائیں اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے حسن و حسین یہ جوان تھے اس وقت مشورہ کر کے تو اپنی بیٹی ام کل سوم کا نکاح حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا یہ کیسی محبت تھی آپس میں اب یہ واقعات بیان نہیں کیا جاتے عام دور بار پردہ ڈالا ہوا ہے چونکہ اگر یہ واقعات بیان کیے گئے اہل بیعت کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت گئے تو بڑی حقیقتوں سے پردہ اٹھ جائے گا لوگ صحابہ کرام کا تذکرہ نہیں کرتے نعوذ باللہ برا بلا کہتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کے چند واقعات سنا دیئے اور پھر اٹھاون سال کے عمر ہے کربلا کے میدان میں وہ واقعات سنا دیا درمیان کی ساری ہسٹری کدھر جاتی ہے پیش ہی نہیں کی جاتی کیونکہ اگر درمیان کے واقعات بیش کیے گئے تو حضرت امام حسین کبھی ابو بکر کے ساتھ نظر آئیں گے کبھی عمر کے ساتھ نظر آئیں گے کبھی عثمان کے ساتھ نظر آئیں گے کبھی بلال کے ساتھ کبھی ابو حریرہ کے ساتھ تو ان تمام باتوں کے بڑھ بردہ ڈالا ہوا ہے حالانکہ جو صحابہ محبت کرتے تھے اہلِ بیعث سے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کیسی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت آتا ہے متفقہ طور پر صحابہ نے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ چنہات پر بیعت کی اور فرمایا کہ ابو بکر ہم نے آپ کو خلیفہ بنائے ہمیں خطبہ دیجئے ارشاد فرمائیے ممبر پر بیٹھ کے بٹھا دیا گیا اب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمائیے اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ خموش ہیں کیسا پیار ہے ذرا اہلِ بیعث ہے اس واقعے سے ہمیں پتا چلتا ہے پھر عرض کی حضرت آپ ہمارے خلیفہ ہیں ہمیں خطبہ ارشاد فرمائیے خموش ہیں تیسری مدوہ مجمع صحابہ کا جمع ہے سب صحابہ جمع ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور حضرت ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ فروز ہیں خطبہ ارشاد نہیں فرمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے مجمع کی طرف دیکھ رہے ہیں کہنے لگے مجھے حسن و حسین نظر نہیں آ رہے ہیں تو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیا گیا اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں طرف امام حسن کو بٹھایا ابھی چھوٹے بچے تھے تقریباً چھ سات سال عمر تھی اور دائیں طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور خطبہ ارشاد فرمائے فرمانے لگے پہلے ہم اللہ کے نبی کو دیکھ لیا کرتے تھے اب وہ تو دنیا سے بردہ فرما گئے اب اگر ان کو دیکھنا ہا تو حسن اور حسین کو دیکھ لیں یہ ہو بہو اللہ کے نبی کی صورت ہمیں نظر آ جائے گی کیسا پیار اور محبت ان صحابہ نے سکھایا ہے راستے میں جا رہے تھے حضرت علی بھی ساتھ تھے امام حسن کھیل رہے تھے ان کو اٹھایا اور پیار کیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی کے ہو بہو مشابہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ان میں نظر آتی ہے اور امام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں ایسے واقعے بے سمار واقعات زندگی کے کیسے طرح ان لوگوں نے صحابہ کے اہلِ بیعت سے محبت کر کے دکھائی حضرت علیہ وسلم جب امام حسن یا حسابی یہ دیکھیں بچے ہیں اور کائنات میں انبیاء کے بعد جو افضل ترین شخصیت ہے وہ حضرت علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم لیکن کیسی عزت کیسا احترام جب یہ حضرت آتے تو حضرت علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے ان کے عدو احترام میں یہ واقعات ہمیں یہ صحابہ گرام نے پہنچائے ہیں حضرت علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم انہیں ہر لحاظ میں اہلِ بیعت کا خیال کیا اور ہر اعتبار سے مالی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ان کے ساتھ تعاون کیا اور ان شہزادوں کو شہزادوں کی طرح رکھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت تھی اور اسی ایک مطبع ایسا ہوا حضرت علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ رہے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں کیا ہوا کہ دبہر کسی جنازے سے واپس آ رہے دبہر میں گرمی کا وقت تھا پسینہ آ رہا تھا تو ایک جگہ بیٹھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تقریباً عمر حضرت امام حسن کی سترہ سال یہ جوانی کی عمر تھی سائے میں بیٹھے ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیتیں صحابہ کرام میں جو سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے سب سے بڑے محدث صحابہ کرام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نکندے سے چادر اتاری اور امام حسن کے پاؤں کو صاف کرنے لگے مٹی بڑی ہوئی تھی اور حضرت امام حسن کہنے لگے چچا آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ مجھے بات گوارہ نہیں ہے آپ کا اتنا مقام و مرتبہ صحابہ میں بہت بڑے محدثیں آپ میرے پاؤں کو صاف کر رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہنے لگے بطیجے مجھے منع نہ کر میں نے ان کانوں سے تیرے نانا کا ارشاد سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ یہ دو پھول ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور جو میرے ان نوازوں سے بچوں سے محبت کرے گا تو ان سے بھی محبت کر اے حسن مجھے منع نہ کر میری تیرے ساتھ محبت ہے تاکہ اللہ کا میں محبوب بندہ بن جاؤں اس طرح صحابہ کرام کی عقیدت دیکھیں حضرت ابو حسدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے گیارہ بارہ ربیل اول گیارہ ہزری بروز سموار پردہ فرما گئے تقریباً کوئی نو دس بجے کا ٹیم تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے زہر کا وقت آ گیا اب زہر کی ازان کا وقت آیا تو حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی موزن تھے مدینہ طیبہ میں ازان پڑھا کرتے تھے ازان پڑھنے کے لئے چوبترے بعد تشریف لے گئے ازان پڑھنا شروع گی اللہ کے نبی کا وصال ہو چکا ہے ابھی آپ کا جسم مبارک بڑھا ہوا ہے ازان پڑھتے پڑھتے جب اشہادو انہ محمدن پر پہنچے تو ہچکیاں لگی رونا شروع کر دیا حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گرب بڑھے ازان مکمل نہ کر سکے جب ہوش آیا تو قسم اٹھالی کہ آج کے بعد میں ازان نہیں بڑھوں گا پہلے تو یہ ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے دیدار ہوتا اب وہ دیدار نصیب نہیں ہو رہا قسم اٹھالی کہ میں آج کے بعد ازان نہیں بڑھوں گا کہ مجھے میں اتنی ہمت و طاقت نہیں رہی اب خیر حضر ابوکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن جاتے ہیں تو ان سے اجازت مانگی یہ ابوکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضر بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا اور جب یہ خلیفہ بنے ان سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دے تو میں یہاں سے شام کی طرف جانا چاہتا ہوں میں اب یہاں نہیں رہ سکتا پہلے تو میری نظریں اللہ کے نبی کا دیدار کیا کرتی تھی اب وہ کہاں اس لئے میں یہاں نہیں رہنا چاہتا اجازت مانگی اور ملک شام چلے گئے چھے مہینے گزر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکی خواب میں زیارت دو دی ہے اور آپ کیا فرماتے ہیں بلال یہ کیا بے وفائی ہے ہمیں ملنے نہیں آتے ہمارا علاقہ ہی چھوڑ دی ہے تو نے بس یہ خواب جیسے بیدار ہوئے رات ہی صبح کا انتظار بھی نہیں کیا سواری اپنی تیار کی اور رات دن سوائے قضاء حاجت کے نماز کے لئے رکھ دے رات دن سفر کر دے کر دے سات دن میں تقریبا مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے اور ان کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے چونکہ خواب میں بھی زیارت ہوئی تھی وہی منظر مسجد میں داخل ہوئے یا رسول اللہ میں آ چکا ہوں بلال آ چکا ہے یہ آواز لگائی خجر مبارک تک پہنچے تو پھر ہوش میں آئے کہ بلال کیا ہوگی اللہ کے نبی تو پردہ فرما چکے ہیں روز مبارک پر پہنچے بہت روئے اور صحابہ کرام کو پتا چلا سب جمع ہوگئے اور صحابہ کو یہ بھی پتا تھا کہ بلال قسم اٹھا چکے ہیں دوبارہ زان نہیں بڑھیں گے تو بس ایک ہی حل تھا صحابہ کے باس حضرات حسنین کریمین کے دربے کہ کیا آپ بچے ہیں اور آپ کی بات یہ ٹالیں گے نہیں آج بلال سے کہیں کہ یہ ہمیں وہ ازان سنائیں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے اب یہ دونوں لادلے جب آئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے باس کھڑے ہو گئے عدو احترام میں یہ دیکھیں صحابہ کی کیسی اہل بیعت سے محب ہم تو بس باتیں کرنے والے لوگ ہیں ہم تو عشق رسول کے صرف دعوے کرنے والے لوگ ہیں صحابہ کرام نے عملن کر کے دکھایا ہم تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن ایک بات بھی اللہ کے نبی کی بنانے کے لئے تیار نہیں ہے صحابہ کرام اہل بیعت کے نقشے قدم پر چلنے کے لئے ہم تیار نہیں ہے انہوں نے تو این میدان کربلا میں جب جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہم اہل بیعت سے محبت کرنے والے اب دیکھیں بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے ہو گئے بچوں کے اس سے قبال میں ابھی بچے ہیں چھوٹے اور بچوں نے عرض کی چچا ہم ایک فرمیش کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عرض کی بتیجو آپ حکم کریں میری تو جان بھی آپ کے قدموں پر نصار ہے آپ حکم کریں بلال حاضر ہے تو انہوں نے کہا چچا آج ہمیں وہ ازان پڑھ دیں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ پڑھا کرتے تھے اب یہ بچوں کی فرمیش تھی ٹال نہ سکے فرمیش کہ بچوں میں نے قسم اٹھائی تھی کہ آج کے بعد ازان نہیں پڑھوں گا لیکن آپ کی وجہ سے میں قسم توڑتا ہوں قسم کا کفارہ ادا کروں گا اور آپ کی فرمیش کو پورا کروں گا ان کی فرمیش بار حضر بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں تقریباً چھ مہینے کے بعد اسی چبوترے بعد جلوہ فروض ہوئے جہاں کھڑے ہو کر ازان پڑھا کرتے تھے اور وہاں ازان پڑھنا شروع جیسے ہی حضر بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آواز گونجی مدینہ میں کوہرام مچ گیا حتیٰ کہ لوگ رونا شروع ہو گئے اور مسجد کی طرف دوڑ لگا دی بچے بھی جوان بھی بوڑے بھی مسجد کی طرف آ رہے ہیں کہ حضر بلال تو آگے شاید اللہ کے نبی بھی آ چکے ہیں اور یہ وہ منظر دیکھا چونکہ یہ آشنات تھے حضر بلال کی آواز دیں فوراں سارے مدینہ میں کوہرام مچ گیا اور ہر ایک کی آنکھوں سے انسو جاری ہیں اور حضر بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ ازان پڑھی ہے اور کن کی فرمیش ان حسنین کریمین کی فرمیش بر قسم بھی توڑ رہے ہیں ایسی محبت یہ ہمیں صحابہ کرام نے سکھائی کہ اہلِ بیعت سے کیسے محبت کرتے ہیں حضر بلال رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ حضر اس کے بعد جب حضر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنتے ہیں انہوں نے بھی بے شمار والحانہ محبتگی ہے اس گرانے سے حضر فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ان کے بعد تشریف لے گئے ایک مدوہ حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پر دیکھیں انتظر فرمیش کہ آپ مجھے سب سے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں کیونکہ آپ اللہ کے محبوب کی پیاری بیٹی ہیں اس طرح اس گرانے سے محبتگی اور حسنین کریمین کو چومتے ان کو گلے سے لگاتے اور جب اللہ کے نبی کی یاد ستاتی تو حضرات کا دیدار کر لیتے وہ تمنا پوری ہو جاتی کیونکہ یہ حضرات اللہ کے نبی کے مشابہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنتے ہیں بہت لاد بیار کیا ان بچوں کے ساتھ بلکہ بدری جین صحابہ کا جو وظیفہ مقرر کیا تھا ان کے برابر حسنین کریمین کا وظیفہ پانچ ہزار درہم غالباً وظیفہ مقرر کیا مہانہ یہ بہت بڑی رقم بنتی ہے یہ درہم چاندی کے سکے ہوتے ہیں پانچ ہزار درہم تقریم لاکھوں کے حساب سے یہ قیمت بنتی ہے اور چونکہ اس وقت اسلام کا عروج تھا بڑی بڑی سپر باونے ٹوٹ چکی تھی کیسر و کسرہ کے خزانے مسجد نبوی میں اور بدری جین جو صحابہ تھے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا اور ان کے برابر حضرات کا وظیفہ مقرر کیا تو بیٹا عبداللہ بن عمر حضر عمر کا بیٹا ہے کہنے لگا حضرت اباجان یہ کیا معاملہ ہے یہ تو بدر میں شریک نہیں ہوئے اور آپ نے ان کا وظیفہ بدر والے صحابہ کے برابر مقرر کر دیا تو فرمانے لگے بیٹے تو کیا سمجھتا ان کو نہ تو ان کا باپ تیرے باپ جیسا تھا نہ ان کا نانہ تیرے نانے جیسا تھا ذرا ایسا خاندن لاکہ تو دکھا مجھے ان کے اس شرافت کی وجہ سے میں نے ان کا جو وظیفہ مقرر کیا ہے اور بڑھ کے دیا ہے ان کو اس طرح صحابہ کرام نے ان سے محبت کیے جب ایران فتح ہوا یہ بھی سپر باور تھی اس وقت کی اور وہاں ایران کا جو بادشاہ تھا جب خزانے آئے تو اس کی بیٹی بھی قید ہو کر مسلمانوں کے پاس مالِ غنیمت کے دور پر آئی اب یہ شہر بانو یہ یوں کہہ لیں کہ خاتونِ اول تھی بڑی حسین و جمیل یہ شہزادی تھی جب یہ بھی مالِ غنیمت میں آئی اور اس وقت دیکھا حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بات سے گزرے تو یہ چیخو بگار کر رہی ہے اور اپنے باپ کو برا بلا کہہ رہے کہ ان کی وجہ سے آج ہمیں یہ شرمندگی اٹھانا پڑی کہ ہم قیدی بن کر آئے ہیں مسلمانوں کے پاس تو فرمانے لگے بیٹی اپنے باپ کو برا بلا نہ گئے بلکہ تیری بڑی شان ہے تو شہزادی ہے تو انشاءاللہ تیرے لئے ہم شہزادہ ہی چنیں گے اور صحابہ کرام جو ہی سب سے زیادہ حسین و جمیل خاتون تھی شہربانوں بادشاہ کی بیٹی تھی اپنا بیٹا عبداللہ عمر بن عمر بھی ہے اپنے بیٹے کو نہیں دی بلکہ فرمایا کہ یہ شہزادی ہے شہزادے کے لئے ہوگی حضر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا اس وقت جوان تھے تو شہربانوں کا نکاح خود حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کروایا اس سے بڑھ کر اور محبت کیا ہو سکتی ہے ان صحابہ کرام سے اپنے بیٹے پر ان کو ترجی دی ہے یہ وہ شہربانوں ہے جس کے بطن سے یہ بارہ امام تقریباً آئے ہیں حضر امام زین العابدین جو ہیں حضر امام حسین کے بیٹے جو کربلا کے غازی ہیں کربلا میں صرف ایک ہی یہ بچے تھے یہ بیمار تھے وغانہ سب کو انہوں نے بدوقتوں نے شہید کر دیا تھا یہ امام زین العابدین جس خاتون کے بیٹے سے بیدا ہوئے ہیں وہ شہربانوں ہے اور ان سے آگے امام باقر اور جو بارہ امام ہیں انہی سے بیدا ہوئے ہیں کیسا مقام و مرتبہ اور بی سے کیا ہے شادی کس نے کی حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شہزادی شہزادے کو دیئے اس طرح یہ والحانہ محبت صحابہ کرام نے ہمیں سکھائی ہے آج لوگ صحابہ کرام کا تذکرہ نہیں کرتے ان کے واقعات نہیں سناتے کہ کیسے انہوں نے محبت گئے ایک مطوح حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ سے مشاورت کر رہے تھے گھر میں تھے بیٹے عبداللہ بن عمر دروازے پہ رہا ہے اجازت مانگی اجازت نہیں دی کہ ذرا انتظار کریں تو حضر عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی آئے ملاقات کے لئے تو جب دیکھا کہ عبداللہ بن عمر دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں پوچھا کیا ہوا تو عرض کی کہ حضر میرے ابباجان وہ مشورہ کر رہے ہیں صحابہ سے اور مجھے اجازت نہیں دی میں اس لئے باہر بیٹھ گیا ہوں تو عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی باہر بیٹھ گئے کہ اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی میں تو علی کا بیٹا ہوں لہٰذا وہ بھی باہر بیٹھ کے انتظار میں حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ جب باہر ہے دیکھا کہ عمام حسین بیٹھے ہوئے ہیں پوچھا کہ بتیجے کب سے ادھر بیٹھیں تو فرمایا کہ کافی دیر ہوگی میں انتظار کر رہا تھا تو کہا کہ انتظار کیوں کر رہے تھے آپ آگے کیوں نہیں آگے تو کہنے لگے میں تو علی کا بیٹا تھا آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی میں تو پھر ذرا دور کا رشتہ ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے گلے سے لگا لیا کہنے لگے عبداللہ بن عمر کے لئے تو قانون ہے کہ وہ اجازت لے کر اندر ہے اے حسین تیرے لئے کوئی قانونی جب دل چاہے میرے پاس آ جائے اگر اس طرح یہ محبت صحابہ کرام نے ہمیں کر کے سی گئی ہے آج ان تمام باتوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور اس کے پس پردہ صحابہ کرام پر تنز گیا جاتا ہے یاد رکھیں صحابہ کرام کائنات کی وہ مقدس ہستیاں ہیں امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اے لوگوں اللہ نے تین گروہوں کی کامیابی کا ذکر قرآن میں کیا ہے وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُونَ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوَانْ کہ ایک جو وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ جو سُرُسُرُ مِسَلْمَانَ ہوگئے صحابہ کرام میں دو گروہ تھے ایک مہاجرین اور ایک انسار نہ تو ہم مہاجرین بن سکتے ہیں وہ بھی انہی لوگوں کا خاصہ تھا نہ انسار بن سکتے ہیں وہ بھی انہی لوگوں کا خاصہ تھا ایک طبقہ بچتا ہے جو ان کے نقشے قدم پر چلے گا تو اس کی کامیابی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ٹائٹل صحابہ کرام کو دیا رضی اللہ عنہم وَرَضُوَانْ وہی ٹائٹل اللہ نے اس طبقے کو دیا ہے وہ طبقہ کیا ہے جن لوگوں نے انہی صحابہ کرام کی بیروی کی نقشے قدم پر چلے اخلاص کے ساتھ نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ اسی طرح ان کو ٹائٹل دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے یہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے ایک ہی طبقہ بچتا ہے وہ صحابہ سے محبت کرنے والے اس لئے یاد رکھیں کبھی بھی صحابہ کے دل میں کوئی بات ایسی میلک اچھالی بات نہ آئے وغیرہ نہ ایمان سے ہم محروم ہو جائیں گے یہ صحابہ کرام ان کو یہ مقام و مرتبہ اگر ملا ہے تو اللہ کے نبی کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے کیونکہ یہ صحبت بات والوں کو نصیب نہیں ہو سکی اور ان کی عبادت کی وجہ سے یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا صرف صحبت اور نسبت کی وجہ سے بات والوں کو یہ صحبت کہاں نصیب ہے کیا کہاں یہ نسبت اس لئے بات والے کبھی بھی صحابہ کرام کے دل میں ایسی بات نہ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ بھی مت بنانا اس لئے صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے صحابہ نے اہلِ بیعت سے صحیح معنی محبت کر کے دکھائی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی اہلِ بیعت کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے